بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میمہ مساکب ڈسپینسر کورس کی وڈیو نمبر تین کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے ہڈیوں کے اقسام کی ہڈیوں کی اقسام میں لونگ بوند یعنی لمبی ہڈیاں شاٹ بوند یعنی چھوڑی ہڈیاں فلیٹ بوند یعنی ہموار ہڈیاں ایر ریگولر ہڈی ایر ریگولر بوند یعنی بے ترتیب ہڈیاں کارٹی ریج بوند گروئی ہڈیاں یعنی کچھی لچکدار ہڈیاں سسمائیڈ بوند یعنی علیدہ سر ٹکڑا کمپیکٹ بوند یعنی ٹھوس ہڈیاں اسفنجی بوند اسفنج نما یعنی مسامدار ہڈیوں بات کرتے ہیں لمبی ہڈیوں کی انسانی جسم میں بازو اور ٹانگوں میں بڑی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں لونگ بوند کہتے ہیں مثلاً فیمر ایلنا ریڈیس ٹی بیا فیبولا چھوٹی ہڈیوں میں انسانی جسم میں پاؤں کلائی اور ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں شاڈ بوند کہتے ہیں اور ہموار ہڈیاں انسانی جسم میں سار کندی کی پوچھت اور کولے میں ہموار ہڈیاں ہوتی ہیں جنہیں فلیٹ بوند کہتے ہیں بے ترتیب ہڈیوں میں انسانی جسم میں ریڈ کی ہڈی کے ستونوں کے مہروں کو بے ترتیب ہڈیاں کہتے ہیں کارٹیلیج بوند میں انسانی جسم میں ان ہڈیوں میں خون کے سپلائی نہیں ہوتی یہ انتہائی نرم ہڈیوں ہوتی ہیں زیادہ تر ہڈیوں کے جوڑوں پر ہوتی ہیں سامنے چھاتی پر بھی درمیانی ہڈی کے ساتھ پفصلیوں کے جڑنے کی جگہ پر بھی کارٹیلیج بوند ہوتی ہیں کان کارٹیلیج ہڈی پر مشتول ہوتا ہے ان کو آم چاکو یا فرجیکل بلیڈ سے با آسانی کٹا جا سکتا ہے نرم ہونے سے ان کو معمولی خم دیا جا سکتا ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے ان کو کچھی ہڈیاں بھی کہتے ہیں اسفنج نما ہڈی ان ہڈیوں میں گودے کے لئے خیلا کچھ حصہ زیادہ مسامدار ہوتا ہے مثلاً بازو ٹانگو کی ہڈیاں بغیرہ ان کو کینفیلیس بوند بھی کہتے ہیں ٹھوٹت ہڈیوں میں ان کے درمیان خلا وغیرہ نہیں ہوتا یعنی گودے کے لئے سراخ وغیرہ نہیں ہوتا مثلاً سار کی ہڈیاں کندی کی پچھتی ہڈیاں ودیگر ایسی ہڈیاں دہانچا کو ایناٹومیکل لحاظ سے کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ سار گردن داڑ بازو اور ٹانگیں داڑ کی دو اور قسمیں بھی ہیں جیسے چیسٹ یعنی چھاتی ابڈامین یعنی پیٹ ابڈامین کے آگے مزید دو حصے ہیں ابڈامین پراپر اور پیلوس ڈانچے میں ہڈیوں کی تقسیم کے لحاظ سے تداد سار گردن داڑ دونوں بازو دونوں ٹانگیں ہیں سار اور چہرے کی ہڈیاں سار میں ہڈیوں کی اکلتداد بائیس ہے ان میں آٹھ سار کی ہڈیاں کرینیل بونز اور چودہ چہرے کی ہڈیاں ہیں کھپڑی کے بلائی حصہ کو کرینیم بھی کہتے ہیں جس میں دماغ محفوظ ہوتا ہے سار کی آٹھ ہڈیوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے فرانٹنال بونز ٹیمپورل بونز سیفونائٹ بونز پیرائٹل بونز آکسیپیٹل بونز ایتھمائٹ بونز چہرے کی ہڈیوں میں نیزل بونز پیلہ ٹائن بونز لیکریمل بونز ٹوربینٹ بونز میلر بونز وومر بونز میکزلری بونز مینڈیبل بونز چہرے میں چودہ ہڈیاں ہوتی ہیں نچلے جبدے مینڈیبل کے سوا باقی تمام ہڈیاں ایک دوسری سے آپس میں مستقل طور پر جوڑی ہوتی ہیں